عوض باللہ عنہ سیتوالی رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم عراقین کابینہ حرکان سوبائی اسمبلی چیئرمن پی ایس پی اے افیسرز موزز ممانان گرامی خواتین و حضرات اسلام علیکم پنجاب احساس پروگرام کے تحت نئی زندگی اور پنجاب یومن کپیٹل انویسٹمنٹ پراجیکٹ کے اجراع کی تقریب میں جرکت میرے لئے بے حد اہمیت کی حامل ہے پنجاب احساس پروگرام اس خواب کی تعبیر کے لئے پہلا قدم ہے جو وزیر اعظم عمران خانہ ریاست مدینہ کے مادل کے طور پر سامنے رکھا تھا احساس ہی دراصل انسانیت ہے اور انسانیت ہمیں ریاست مدینہ کی طرز پر ایسی فلاحی ریاست کے قیام کی ضرورت کا احساس دلاتی ہے جہاں ہر فرد بلا امتیاز تمام تر سہولیات اس کو محسر ہوں اور نادار اور مظلوم اور مستق طبقے کی داد رسی ہو ہم فلاحی ریاست کے تصور کو عملی شکل دینے کے لئے پنجاب احساس پروگرام کا آج اجراک کر رہے ہیں معاشرے کے ایسے طبقات جو ماضی میں جائز حقوق سے محروم رہے ان کے احساسات کو مجروع اور ضروریات کو نظرانداز کیا جاتا رہا ان کے مساوی حقوق اور ضروریات کی ادائیگی معاشرے میں ان کی سربلندی کا وقت آ گیا ہے میں سب سے پہلے آپ کو حکومت پنجاب کے ایسے منفرد اور لاسانی پروگرام سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں نئی زندگی پروگرام کے تحت صوبہ بھر میں تضاب گردی کا شکار ہونے والے مرد و خواتین کے علاج اور بحالی کے ساتھ ساتھ ان کے سماجی حقوق کا تحفظ اور باوکار زندگی کے مواقع فرام کرنا شامل ہیں تضاب سے متسرہ افراد کا سرکاری خرچ پر مکمل عراج کرایا جائے گا نئی زندگی پروگرام کے تحت متسرہ افراد کے لئے انورمندی اور خود روزگار کے لئے بلا سود کرزوں کا احتمام کیا جائے گا یوں سمجھئے کہ تضاب گردی کا شکار ہونے والے افراد مکمل طور پر ریاست کی ذمہ داری میں ہوں گے اور ریاست اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھائے گی ہم نے ابتدائی طور پر نئی زندگی پروگرام کے لئے بیج کروڑ روپے مختص کیے ہیں عاظرین اکرام پنجاب یومن کیپٹل انویسٹمنٹ پراجیکٹ اپنی نویت کا بہترین اور منفرد منصوبہ ہے جس کا مقصد پنجاب کے گیارہ پس مندازلہ جنمنٹیرہ غازی خان بھاولپر مظفرگر بکھر میاں والی رحمیر خان راجنپر خوشاب لیہ بھاولنگر اور لودھرہ شامل ہیں میں عوام کو صحت اور تعلیم کی بہترین سہولتیں اور معاشی ترقی کے مواقع فراہم کرنے ہیں پہلے مرلے میں مظفرگر اور بھاولپر دوسرے مرلے میں راجنپر دیرہ غازی کان رحمیر خان بکھر اور میاں والی تیسرے مرلے میں بھاولنگر لودھران لیہ اور خوشاب پنجاب میں یومن کیپٹل انویسٹمنٹ پراجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پراجیکٹ میں گراس روٹ لیول پر سہول تومیں بہتری لائی جا رہی ہے جس کے تاعت 166 بنیادی مراکز سیحت کو اپگریڈ اور 17 مراکز سیحت کو بی اچیو پلس اپگریڈیشن کی جائے گی 166 اوٹی پی ایس مراکز کا قیام بنیادی اور دی مراکز سیحت میں 24 گھنٹے ہیلت سرویسز کے لیے 11 سے 47 اضافی سٹاف میمبرز کی تائیناتی 670 مراکز سیحت میں الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ ای ایم آر کا نفاظ 5 لاکھ 64 ہزار افراد کے لیے مشروط کیس ٹرانسفر پروگرام کا آغاز جس کے تحت نادار اور غریب خواتین کو بچوں کے پیدائش کے دو سال بعد تک 16 ہزار مالی امداد دی جائے گی پنجاب کے ناؤزلہ میں ویسٹ منیجمنٹ سسٹم کا قیام پنجاب یومن کیپیٹل انویسٹمنٹ پراجیکٹ کے تحت غریب اور نادار خاندانوں کے معاشی مسائل حل کرنے پر توجہ دی گئی ہے والدین ہزار سے زائد نوجوان اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جائیں گے ارلی چائل ہوت ایڈیوکیشن پالیسی کے تحت صبح بھر میں چونتی سو سکولوں کے کلاس لنگز کو اپگریڈ کیا جائے گا اور اٹھائیس سو ہیڈ ٹیچرز کو لیڈرشپ کی بھی ٹریننگ دی لوگ مستفید ہوں گے انشاءاللہ اگلے تین سال میں عوام کے فلاو پیبوت کے لیے نئے پراجیکٹ مطارف کرائے جائیں گے ہم عوام کے حاکم نہیں بلکہ خدمتگار ہیں مجھے یقین ہے کہ برسوں سے پسماندگی کا شکار عوام کی حالت اب ضرور بدلے گی انشاءاللہ پاکستان زندہ بار